یہ ہے جے ایک بہت ویلدی فیملی کا وارث اتنی ریچ فیملی میں پیدا ہونے کی باوجود یہ انڈیپنڈنٹلی جینے کا ڈیسائٹ کرتا ہے لاؤس اینجلیس میں پر چیزیں اس کے ساپ سے نہیں چلی اور اسے گیمبلنگ کی لٹ لگ گئی اور وہ کرزے میں ڈپتا چلا گیا جس وجہ سے اسے جانیٹر یعنی چوکیدار کی چاپ کرنی پڑی وہ بھی ایک منٹل ہاؤسپیٹل میں ایک شہزادہ بن گیا چوکیدار ایک دن کام کرنے کے بعد جے ایک بار میں ڈرنک کرنے گیا وہاں اس کی ملاقات ڈیٹ چارٹ وینسنٹ سے ہوئی مطلب وصولی کرنے والے سے وینسنٹ اسے پیسے مانگتا ہے برد جے کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے وینسنٹ اس کو والٹ چیک کرتا ہے اور وہاں گئی ہمارا چوکیدار پرنس کا والٹ کھالی تھا وینسنٹ نے اسے فرائیڈے تک کا وقت دیا ورنہ اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں سے کہہ کر اس کی جان سے مار دے گا اگلے دن جے اپنے کو ورکر ووچمن سے کچھ پیسے ادھار مانگتا ہے پر وہ منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں تھے ان فیکٹ وہ اسے صلاح دیتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی جیری کی شادی میں جائے اور اپنے باپ سے پیسے مانگے تھانکس ٹو ہس صلاح جے جیری کی شادی اٹینڈ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اس نے اپنے فادر کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ گھر آ رہا ہے اس کے بعد تو جے نے ایک کے بعد ایک فیک نہیں چالو کر دیا اس نے اپنے فادر سے جھوٹ کہا کہ وہ ایک بہت بڑی منٹل ہسپٹل میں ایڈمنیسٹریٹر ہے وہ یہی نہیں رکا جے نے اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں بھی جھوٹ کہا کہ اس کی ایک بہت خوبصورت گرل فرینڈ بھی ہے جو کی اسی منٹل ہسپٹل میں نرس کی جوب کرتی ہے یہ سن کر اس کے فادر اسے کہتے ہے کہ اپنی گرل فرینڈ کو بھی ساتھ لیا اور ان کے انسسٹ کرنے پر جے کو ہاں کرنے ہی پڑتی ہے اس نے ہاں تو کر دی تھی پر جی ایف تو تھی نہیں دلاتا کہاں سے وہ ہسپٹل کی سبھی نرسز کو ڈیٹ کے لیے پوچھنے لگا پر سبھی کو اس کے بارے میں پتا تھا کہ وہ کتنا بڑا بے بڑا اور گیمبلر ہے اسے ایک بھی لڑکی بھاو نہیں دیتی لنچ بریک کے دوران جے کو ڈاکٹر برٹل میں نے اپنے کیابن میں بلایا جب وہ وہاں پہنچا تب ڈاکٹر برٹل میں نے اسے بہت ڈاڑا وہ اس پر بہت گزتا تھے کیونکہ جے نے ان کے ایک پیشنٹ کو بولڈ میکزین اور الکوہول کی بوٹل دی تھی ڈاکٹر نے اسے دھمکی دی کہ اس کے بعد وہ ان کے پیشنٹ کے آس پاس بھی دیکھنا نہیں چاہیے جے کی وہاں سے جانے کے بعد ایک پیشنٹ ڈاکٹر برٹل میں کے پاس آئی ڈیوی ڈیوی کی پرابلم تھے کہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اسے ایسا لگنے لگا کہ اس کی ماں اسے ہانٹ کر رہی ہے جس وجہ سے وہ ڈسٹورپ رہنے لگی اور اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ اسے ہاسپیٹل ایڈمیٹ کرنا ہی پڑا اس رات جب جے کوریڈور سے گزر رہا تھا اچانک اسے ڈیوی کی چلانے کی آواز آئی وہ فوراں آواز کی اور جا کر دیکھتا ہے وہاں ڈیوی کوئی پیشنٹ زپردستی دوائی دینے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی ڈاکٹر ہونے کا پریٹن کر کے جے نے اسے بچایا اس کے بعد جے ڈیوی کو کیرفل رہنے کا کہتا ہے اور وہاں سے چلا گیا پر ڈیوی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور جے کے پوچھنے پر وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی ساتھ لے چلو جے نے اسے منع کر دیا اور کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ اس کی فیملی کو کال کرے اور ان کے پاس چلی جائے بر تھوڑا آگے جا کر اس نے اپنا من بدل لیا اور ڈیوی کے ساتھ ایک کلب میں چلا گیا کلب پہنچ کر جے ایک ایک کلب ڈانسر سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کی فیک گلڈفرینڈ بنے اور اس کے ساتھ اس کے بھائی کے شادی اٹینڈ کرے وہ انہیں پیسے بھی آفر کر رہا تھا پر کوئی بھی نہیں مانتا تب ہی ایک کلب کا گارڈ جے کے پاس آیا اور کہاں کہ ڈیوی کلب ڈانسر کو ڈسٹرپ کر رہی ہے اس کے بعد وہ دونوں باہر فکوا دیئے گئے بڑی بیزتی ہے سڈنلی جے کے من میں ایک بریلینٹ آئیڈیا آیا کہ اسے ایک لڑکی چاہیئے تھی اس کی گلڈفرینڈ کی ایکٹنگ کرنے کے لیے اور لڑکی تو اس کے سامنے تھی کون ڈیوی وہ اسے اس کی گلڈفرینڈ کی ایکٹنگ کرنے کے لیے پوچھتا ہے اور اگلے دن وہ دونوں نیو اورلینز کے لیے نکل گئے ڈیوی جے کے لیے بہت پریشانیاں کھڑا کر رہی تھی اور اسے بار بار امبیریس کر رہی تھی جیسے پلین کے واشروم میں وہ زور زور سے چلا دیتی ہے اس نے سیٹ کی لائٹ آن کر دی جبکہ بازوں میں جو پیسنجر تھا وہ سو رہا تھا اور تو اور وہ بینہ پرمیشن کے بزنس کلاس میں تک گھس گئی خیر وہ لینڈ کرتے ہیں اور راستے میں جے ڈیزی کو بار بار یاد دلا رہا تھا کیوں اسے ایسے پریٹن کرنا ہے کہ وہ نرس ہے اور منٹل ہسپٹل میں کام کرتی ہے کنفیوز دیزی جے کی بات مان لیتی ہے کچھ ہی دیر میں وہ جے کی گھر پہنچ گئے وہاں جے کی مدر انہیں ویلکم کرتی ہے وہ دیزی کو گیسٹ روم میں لی گئی ادھر جے سموک کرنے بہار آیا تب ہی اس کے فادر انسے بات کرنے اس کے پاس آئے وہ جے کو ان کا کار کلیکشن شو کرنے لے جاتے ہیں ان کے پاس بہت لکچوریس کار تھی رات میں دینر پر سبھی ایک ساتھ ڈائننگ ایریا میں جمع ہوئے جے ری جے کا بھائی جے اسے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے اوفیسلی جے تو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اسی لئے اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ ایک ایڈمن ہے بہت بڑے منٹل ہسپٹل کا یہ سن کر تو دیزی کی حرسی ہی فٹ پڑی بکوز شی نوز جے آگے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنے والا ہے جس کے لئے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے جے کے فادر کو اپنے بیٹے کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں ہو رہا تھا پر دیزی بات اچھے سے سمحال لیتی ہے اور انہیں کنونس کر لیتی ہے جس کے بعد وہ بھی جے کو پیسے دینے کے لئے تیار ہو گئے جے دیزی کو اس کی ہیلپ کرنے کے لئے تھینکس کہتا ہے اگلی صبح جے کی مدر اسے بہت چلدی چلدی اٹھاتی ہے کیونکہ دیزی عجیب حرکتیں کر رہی تھی وہ بات روک کو صاف کرنے میں لگی تھی جے اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ اسے کیوں کر رہی ہے دیزی نے اسے بتایا کہ وہ گھر میں ہر روز یہ کام کرتی تھی اس کی مدر اسے کہتی تھی اگر اسے سب کا پیار چاہیے تو یہ سارے کام اسے لگن سے کرنا ہوگا اور اچھانک دیزی ایک ایسی بات بھول دیتی ہے جس سے جے تو پورا شوق میں چلا گیا اس نے کنفیس کیا کہ اس نے اپنے ماں کا مدر کیا ہے یہ سن کر جے کی جان گلے تک آ گئی خیر ویڈنگ کے دن جے کی موم دیزی کو ایک ریویلنگ ڈریس میں دیکھتی ہے جس کے بعد وہ اسے اپنے روم میں لے گئی اور اسے پہننے کے لیے ان کی ایک بیوریفول گاؤن دی دیزی اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی جے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا ویڈنگ شو ہوتی ہے دلہ دلہن سب کے بیچ سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آ رہے تھے برائٹس میڈ ان پر فول برسا رہی تھی تب ہی دیزی پھر سے جے کو ایمبیرس کرنے لگتی ہے وہ نیچے گرہ ہوئے پھول چھننے لگی جے اسے ایسا کننے سے منع کرتا ہے اس کے بعد دیزی وہاں ایمہمانوں سے باتیں کرنے لگی جب لوگوں کو پتہ لگا کہ دیزی جے کی گرل فرن ہے وہ دیزی کے سامنے جے کو انسلٹ کرنے لگے وہ اس کا مزاک اڑا رہے تھے کہ جے ایک پلے بوئی ہے جو کسی اور کی بیوی کے ساتھ رات گزارا عورت اور وہ کتنا بڑا ڈرنکر ہے یہ سن کر دیزی کو تھوڑا بھرا لگا تھوڑی دیر پار دیزی جے کو کھیچ کر ڈانس فلور پر لے آتی ہے دونوں بہت مزے سے ڈانس کر رہے تھے پر بیچ میں جے کی موم آ کر اسے ڈانس کے لیے لے جاتی ہے اور ادھر جے کے فادر دیزی کے ساتھ ڈانس کرنے لگتے ہیں وہ ایکچلی دیزی سے اگلوانا چاہتے تھے کہ جے کیا کام کرتا ہے کیونکہ انہیں ان کے بیٹے پر شک ہو رہا تھا پر دیزی انہیں کچھ نہیں بتاتی زیادہ پریشر کی وجہ سے دیزی کو پینک اٹیک آنے لگتا ہے وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگی تب ہی جے آ کر اسے سمالتا ہے جے کے فادر بار بار اسے ہسپیٹل لے جانے کے لیے کہہ رہے تھے پر جے کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور دیزی کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اس کے فادر بار بار ایک ہی بات کو لے کر اڑ گئے تھے اسی لیے وہ تنگ آ کر فائنلی ان سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ایک منٹل ہسپیٹل میں معمولی جانیٹر ہے اور دیزی وہاں کی ایک پیشنٹ یہ سن کر جے کے فادر بہت غصہ ہوتے ہیں وہ دونوں ویڈنگ وینیو سے چلے گئے گھر بہنچ کر جے کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ فلائٹ نہیں لے سکتا کیونکہ دیزی ایک منٹل پیشنٹ ہے اسی لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب بائی روڈ ہی لوس انجلیس جائے گا اسی لیے اس نے اپنے فادر کی برینڈ نیو گاڑی چھوڑا لی اور اسی رات وہ لوس انجلیس کے لیے نکل گئے راستے میں دیزی وین کے پارے میں نانسٹوپ باتیں کر رہی تھی کہ وین کتنی اچھی ہے کتنی آلیشان ہے جس سے جے اور پریشان ہو گیا اتنا پریشان کہ وہ دیزی کو سٹیشن پر اکھیلہ چھوڑنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ دیزی کو سٹیشن لے گیا اور اس سے کہا کہ وہ ابھی کسی کو کال کر کر آئے گا اور وہ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد وہ ایک ڈیلر کے پاس گیا اپنے فادر کی وین کو بیچنے برٹ وہ ڈیلر اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے شک تھا کہ وہ وین چھوڑی کی ہے کیونکہ وہ تھی اب اسے ایک خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا ہے راستے میں اسے ڈاکٹر برچل مین کا کال آیا جو اسے بہت سناتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پیشنٹ کے شوز پر گئی جو وین میں چھوڑ گیا تھا اسے دیکھ جے کو بہت گلٹی فیل ہوا کہ اس نے ڈیزی کے ساتھ غلط کیا ہے اسی لئے وہ کارڈی موڑ لیتا ہے ادھر بیچاری ڈیزی اس کا صبح سے انتظار کر رہی تھی تب ہی ایک گارڈ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کچھ ہیلپ چاہیے میڈم جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بوائی فرنڈ کا انتظار کر رہی ہے لیکن بعد میں وہ جا کر گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے گھر چھوڑ دے پر تب ہی پیچھے سے جھے آ جاتا ہے وہ جے کو دیکھ کر بہت ایموشنل ہو گئی خیر اگلے دین جے ڈیزی کو ایک شاپنگ مال لے گیا وہ اسے اندر جا کر گروسری شاپنگ کرنے کے لیے کہتا ہے اور خود باہر سموکنگ کرنے کے لیے روک گیا وہ کھڑا ہی تھا کہ ایک پولیس کار اس کے پاس سے گزری وہ اندر جاتا ہے اور ڈیزی کو لے کر فوراں وہاں سے بھاگتا ہے وہ ان کی وین میں وہاں سے بھاگے لیکن پولیس نے انہیں دیکھ لیا تھا وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگی تھوڑی دیر چیز کرنے کے بعد جے ہائیوے پر پولیس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے رات میں جے نے وین ایک جگہ روکا اور آرام کرنے کا ڈیسائیڈ کیا کیونکہ ڈیزی کو ڈرائف کرنا نہیں آتا تھا آدھی رات میں ایک پولیس آفیسر ان کی وین کے پاس آیا دیزی جے کو جھلتی سے چھپنے کے لیے کہتی ہے اور خود وین کا دروازہ کھولتی ہے پولیس آفیسر اندر جا کر تلاشی لیتا ہے پر اسے جے نہیں ملا اسی لئے وہ باہر جھاڑیوں میں جے کو تلاش کرنے چلا گیا اتنے میں دیزی جے کو بتاتی ہے کہ پولیسوں سے ڈھونڈنے جھاڑیوں میں گیا ہے وہ پولیس کی کارکیس کو دور فیک دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگتے ہیں وہ بھاگتے ہوئے ایک کیم سائٹ پر رکے وہاں کچھ لوگ پارٹی کر رہے تھے وہ انہیں جوائنٹ کر لیتے ہیں رات میں جے کو نیند نہیں آ رہی تھی وہ دیزی سے بات کرنے چلا گیا دیزی اسے پوچھتی ہے کیا وہ سچ میں ایک پلے بوئی ہے جو کسی کی وائف کے ساتھ انبول ہوا تھا جے کہتا ہے کہ اسے پیسوں کے لیے مجبورن ایسا کرنا پڑا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اب صبحاں وہ پھر سے اپنی جرنی شروع کرتے ہیں وہ ایک گیس ٹیشن پر رکے جے دیزی کو ڈرائف کرنا سکھاتا ہے پر دیزی بار بار کہہ رہی تھی وہ نہیں کر سکتی جس پر جے اسے کہتا ہے کہ وہ کر سکتی ہے بس ایک بار ٹرائی تو کرے پھر جے کو ورٹل مین کا کال آیا وہ بات کرنے کے لیے کیفے میں چلا گیا ورٹل مین اس پر بہت گصہ کر رہے تھے کیونکہ وہ دیزی کو لے کر ابھی تک نہیں لوٹا تھا جس پر جے کہتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں لیکن سبھی باتیں دیزی پیچھے سے سن رہی تھی وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی دیزی بین لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے پر اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی اسی لئے اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جے اسے اتار کر کام ڈاؤن کرتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا پرابلم ہے دیزی اب اسے سب بتاتی ہے کہ ایک رات اس کی موم اس پر زور زور سے چلا رہی تھی اسی لئے وہ دوسرے روم میں چلی گئی اس کی بات اس کی موم بہت دیر تک چلاتی رہی پھر اسے پتا چلا کہ اچانک اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی ہے پھر اسے بینہ کوئی ریزن کے منٹل ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا اور ابھی جب اس نے سنا کہ جے بھی اسے واپس وہی لے جا رہا ہے تو وہ خود کو روک نہیں پائی یہ سب سن کر جے نے دیزی کو پرومیس کیا کہ وہ اسے منٹل ہاسپٹل کبھی نہیں جانے دے گا پولیس جے کو دھونٹے ہوئے وہاں تک آ گئی انہوں نے جے کو ارریسٹ کر لیا اور دیزی کو منٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا یہ نیوز جے کی موم تک بھی پہنچ گئی وہ جے کی فادر پر بہت غصہ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف کمپلینٹ کی اگلے دن جے کو بیل مل گئی تھی اور یہ بیل کس نے کرائی تھی اس کے فادر نے وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے اس کے موم اور ڈیڈ اس کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے اس کی بیل کرائی تھی اسی دن جے اپنے اپارٹمنٹ پہنچا جو پورا بکھرا ہوا تھا جے نے کھڑکی سے جا کر دیکھا نیچے ونسنٹ کا آدمی اسے پیٹنے کے لیے کھڑا ہوا تھا جے پیچھے کے راستے سے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا ہاسپٹل پہنچنے کے بعد گارڈ اسے اندر نہیں جانے دیتا اور برٹل مین بھی اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں اب سبھی حالاتوں سے پریشان اور حیران جے اپنی لائف اینڈ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ریلوے ٹریکس پر جا کر لیٹ گیا پر لاسٹ مومنٹ پر گارڈ نے اسے روک لیا ورنہ وہ تو گارڈ اسے ہسپٹل لے جاتا ہے وہاں جے ڈاکٹر برٹل مین سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ دیزی کو جانے دے بیکاوز شیز نوٹ مینٹلی عل اسے اس بات کا یقین تھا اسپیشلی اس کی سائٹ کی سٹوری سننے کے بعد لیکن ڈاکٹر ابھی بھی کنفیوز تھے اور اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تا دیزی کو جب پتہ لگا کہ جے کو بیل مل گئی ہے تو وہ اسے ملنے کی ضد کرنے لگی بٹو سے کوئی علاو نہیں کرتا اسی لئے وہ عجیب طرح سے رونے لگتی ہے رات میں جے پر ایک ونسن کا آدمی اٹیک کر دیتا ہے وہ اسے وائر سے چوک کرنے لگا وہ تو اچھا ہوا کہ ایک پیشنٹ نے جے کو بچا لیا ورنہ جے تو جے جے ہو جاتا اگلے دن برٹل مین جے سے ملنے آتے ہیں وہ اسے سوری بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا وہ اب جان گئے ہے کہ دیزی پاگل نہیں ہے بلکہ اس کی ماں تھی کچھ دن بعد برٹل مین دیزی کو اپنے سپر ویجن میں ڈھکتے ہیں اور شور ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں دیزی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور سب کو گوڈ بائی کہتی ہے اسپیشلی برٹل مین کو انہی کی وجہ سے تو وہ آزاد ہوئی تھی ادھر جے بھی ریکاوری کے بعد ہسپیٹل سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تب ہی اسے ایک لیٹر ریسیفڈ ہوا یہ لیٹر اس کے ڈیڈ نے بھیجا تھا جس کے ساتھ ایک بڑے اماؤنٹ کا چیک تھا اس کے ڈیڈ کلیر کرنے کے لیے اس کے ڈیڈ نے اس کے لیے ایک نوٹ بھی بھیجا تھا اس میں لیکا تھا کہ ڈیڈ کلیر کرنے کے بعد وہ ان کے پاس آ جائے وہ پھر سے ساتھ میں رہے گے اس کے بعد جے ڈیزی سے ملتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور یہ مووی یہی اینڈ ہو جاتے ہیں